اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج جوہنا ہم نے ایکسرسائز 1.3 کا جوہنا سٹارٹ کرنی ہے تو 1.3 کا کوئیسٹن نمبر 1 ہمارے پاس ہے کہ ہم نے لیمٹ کو جوہنا لے کے سول کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جوہنا کوئیسٹن نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ ہے آپ لوگوں کے پاس کہ لیمٹ ایکس اپروچز تو 3 2 ایکس پلس 4 یہ آپ لوگوں کے پاس ایکزیم میں یہ کوئیسٹن دیا ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لیمٹ ہے لیمٹ کو آپ نے اندر جوہنا اپلائی کر دینی ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے لیمٹ لگا دینی ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے لیمٹ لکھ دینی ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ limit لکھ دی ہے اور اس کے ساتھ بھی limit لکھ دی ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے x approaches to 3 یہ آپ یہاں پہ لازمی لکھیں گے یہاں پہ mistake ہو گئی ہے تو یہاں پہ بھی limit x approaches to 3 لکھنا ہے ادھر بھی limit آپ نے لکھ دیا اور ادھر بھی باقی چیز ادھر 2x تھا تو میں نے ادھر 2x لکھ دیا پلس 4 تھا تو یہ پلس 4 آگیا مطلب آپ لوگوں نے کام یہ کرنا ہے کہ ادھر بھی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی limit لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ بھی limit بس ٹھیک ہے اب next ہمارے پاس یہ جو ہے نا اگر آپ لوگوں کے پاس variable اور آپ لوگوں کے پاس constant constant اور variable اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں اگر دونوں variable اور constant دونوں جو ہے نا ایک ساتھ آ جائیں گے تو then آپ لوگ نے جو ہے نا next step میں کیا کرنا یہ ہے کہ constant کو آپ لوگوں نے باہر نکال دینا ہے اور جو ہے نا limit آپ لوگوں نے just اور just apply کرنی ہے x پہ مطلب variables پہ جیسے کہ یہ x اور y اور یہ جو دونوں ہیں نا ہمارے پاس یہ دونوں variables ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا یہ آ جائیں two three یہ جتنی بھی ہمارے پاس counting ہے یہ جو ہے نا ان کو ہم constant کہتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں constant ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں نا variables ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ x تھا تو x variables مطلب موجود ہے ہمارے پاس تو اس لئے ہم نے x پہ جو ہے نا limit کو apply کی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی soul کریں تو جب بھی ہم limit جو ہے نا constant پہ apply کرتے ہیں دیکھیں اب اس کے ساتھ کوئی variable تو نہیں ہے مطلب x یا y تو نہیں ہے نا تو اس لئے جب بھی ہمارے پاس single constant آ جائے کسی کو یہ constant آ جائے جب ہم constant پہ limit apply کرتے ہیں تو وہ same as it is constant ہی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب next step میں نے ادھر لکھا ہے تو next step میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو x ہے اس x کی جگہ آپ لوگوں نے آپ جو ہے نا 3 put کر دینے کیا کرنا ہے اس x کی جگہ 3 put کر دینے اب یہ 2 same as it is آ گیا یہ 2 تھا ادھر تو یہ 2 same as it is آ گیا اب یہ جو ہے نا limit میں نے ختم کر کے x کی جگہ جو ہے نا 3 put کر دیے تو یہاں پہ کیا جائے گا 3 آ جائے گا یہ plus یہ plus 4 تھا تو یہ میں نے plus 4 لکھ دیا اب next step میں آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے اس 2 کو اس کے ساتھ multiply کروائیں گے تو کیا answer آئے گا 6 plus اور یہ کیا جائے گا 4 اور 6 plus 4 ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے 10 کے برابر تو یہاں پہ میں نے کیا لکھ دیا 10 لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہی اس کا answer ہے اب اسی طرح سے ایک اور question لے لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مزید صحیح سے سمجھا جائے گی تو question number first کا جو ہے نا part number 2 ہے ہمارے پاس limit x approaches to 1 3x square minus 2x plus 4 اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو limit ہے اس limit کو جو ہے نا آپ نے bracket کے اندر جو ہے نا الگ الگ apply کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ بھی ایک بار آپ نے یہی لکھ دینا ہے اس کے ساتھ بھی ایک بار آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ بھی لکھ دینا ہے تو یہ میں نے کیا کیا ہے ادھر بھی دیکھیں ایک بار جو ہے نا اس کے ساتھ apply کر دیا پھر جو ہے نا limit یہی جو limit x approaches 1 تھا میں نے اس کے ساتھ apply کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیز تھی تو میں نے یہ same as it is لکھی ہے اور ساتھ limit apply کر دیئے کیونکہ limit کو ہم اندر اس bracket کے اندر لکھ رہے ہیں اب یہ ادھر آ گیا اور یہ اس کے ساتھ اور یہ باقی چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ بھی میں نے مطلب میں نے یہ کیا ہے کہ اب یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس یہ تھے ہمارے پاس question bracket کے اندر جو بھی ہمارے پاس variable اور constant تھے میں نے ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ میں نے limit لکھ دیئے اس کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیئے اس کے ساتھ بھی اس 2x کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیا اور اس 4 کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیا اب next step میں آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے ابھی جو ہے نا previous جو ہے نا question میں میں نے بتایا ہے کہ جب بھی ہمارے پاسل constant اور variable دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ constant کو باہر نکال دینا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ limit جو ہے نا یہ constant اور variable جب دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں constant کو باہر نکال کے اور اس variable پہ ہم کیا کرتے ہیں limit apply کر دیتے ہیں تو یہ میں نے اس کے ساتھ variable کے ساتھ limit لکھ دیئے باقی جو ہے نا x کی 2 تھا تو میں نے x کی 2 لکھ دیا اب ادھر بھی same as it is یہ constant اور variable ایک ساتھ ہے میں نے constant کو باہر نکالا اور variable پہ میں نے limit apply کر دی ٹھیک ہے اور اس کے پاس یہ same میں نے as it is ہی لکھا ہے یہ same as it is میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے اب next step میں آپ لوگوں نے دیکھیں یہاں پہ اب ہم کر رہے limit کو ختم کر رہے جب بھی ہم limit ختم کرتے ہیں اور x جہاں تک approach کر رہا ہوتا ہے وہی ہم نے x کی جگہ put کر دینا ہوتا ہے اب یہاں پہ x approach کہاں تک کر رہا ہے one تک تو ہم نے x کی جگہ کیا کرنا ہے one لکھ دینا ہے تو یہ x تھا تو x کی جگہ میں نے one لکھ دیئے اور اس کے بعد یہ two یہ باہر والا آ گیا اور اس limit کو ختم کر کے میں نے x کی جگہ اب کیا کرنا ہے one put کر دیا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی constant اب اس کے ساتھ کوئی variable نہیں ہے جب بھی اکیلا constant آ جائے اور constant پہ limit جب بھی ہم apply کرتے ہیں تو وہ same as it is constant ہی آ جاتا ہے تو اب next step میں ہم کیا کریں گے یہ three کو اس کا جب scale لیں گے تو answer کیا آئے گا one اور one کو جب ہم three کے ساتھ multiply کروائیں گے تو کیا آئے گا three آ جائے گا اس کے بعد minus یہ minus آ گیا اور اس کے بعد یہ two تھا تو میں نے two لکھ دی two کو one کے ساتھ multiply کروائے تو answer کیا جائے گا two اس کے بعد plus four آ گیا تو یہ میں نے plus four لکھ دیا اب ان کو solve کریں گے یہ plus کا three ہے یہ کیا ہے plus کا three ہے اور یہ plus کا four ہے تو plus کا seven minus ہے کا two تو answer ہمارے پاس کیا آئے گا five آئے گا تو یہ میں نے five لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس part number two تھا اب اگر ہم ایسے ہی question number three لیتے ہیں question number two کا first کا جو ہے part number three ہے آپ لوگوں کے پاس یہ آپ لوگوں کے پاس question دیا ہوگا ٹھیک ہے first step آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس under root کی values آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے اس under root کی value ہوتی ہے one by two تو یہ میں نے کیا لکھا ہے اس کی جہاں under root کو ختم کر کے میں نے one by one over two لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد next step میں میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو limit تھی یہ باہر جو limit دیوئی تھی میں نے ایک ایک کر کے سب کے ساتھ جہاں نا limit لکھ دیئے اس کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھیں limit apply کر دیئے اس کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیئے اور اس constant کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیئے میں نے جو ہے نا سبی کے ساتھ الگ الگ limit لگا دیئے ٹھیک ہے اور اس کے باہر bracket میں پھر ہمارے پاس اوپر کیا آجائے گا one by two آجائے گا تو یہ میں نے one by two لکھ دیا ٹھیک ہے یہ والا اب next آپ لوگوں نے جو ہے نا limit ختم کرنی ہے جب بھی ہم limit ختم کرتے ہیں x جہاں تک approach کر رہے تھے وہی جو ہے نا ہم نے x کی جگہ put کر دینا تھے یہ x کا square تھا تو x کی جگہ میں نے کیا کہا ہے کہ 3 آجائے گا کیونکہ یہاں پہ x کہاں تک approach کر رہے ہیں 3 تک تو میں نے یہاں اس کی جگہ کیا لکھ دیا ہے 3 لکھ دیا تو 3 کی power 2 اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ x تھا تو x کی جگہ کیا آجائے گا 3 آجائے گا تو next یہاں پہ جب بھی ہم limit جو ہے نا constant پہ apply کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ کیا آتا ہوتا ہے ہمیشہ constant ہی آتا ہوتا ہے تو میں نے کیا لکھا ہے simply constant ہی لکھا ہے یہ 4 میں نے same as it is لکھ دیا اب next step میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے 3 کی جب ہم اس کو soul کریں 3 کی power 2 کو soul کرتے تو answer آتا ہے 6 9 آتا ہے تو 9 یہ کیا آگے تھا plus 3 اور plus 4 یہ کیا ہو جائے گا plus 4 اب دیکھیں یہ کتنا ہو جائے گا total 12 اور plus 4 16 تو یہ کیا آجائے گا 16 اب اوپر power کتنی ہے power کیا ہے ہمارے پاس power ہے آپ لوگوں کے پاس 1 by 2 تو یہ میں نے 1 by 2 لکھا اب ادھر بھی ایسے same as it is ہی لکھیں گے 1 by 2 اب ہم کیا کریں گے next step میں یہ 16 تھا کیا ہم 4 کی power 2 اس طرح سے لکھ سکتے نا کیا ہم اس 16 کو 4 کی power 2 لکھ سکتے تو بلکل جی ہم اس طرح سے لکھ سکتے تو یہ کیا ہوگا پھر 2 اس 2 کے ساتھ کیا ہوگا cancel ہوگا تو answer کیا آجائے گا 4 تو میں نے یہاں بھی کیا لکھا ہے 4 تو یہی ہمارے پاس کیا ہے answer ہے اب اسی طرح سے question number 1 کا part number ہے 4 تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں simply میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ limit جو ہے نا apply کر دینی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ الگ ایک ہے ہمارے پاس ایک value ہے اور یہ پوری ایک الگ ہے ٹھیک ہے یہ الگ ہے اس پہ ہم نے الگ جو ہے نا limit apply کرنی ہے اور اس پہ الگ تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ same as it is اس کے ساتھ میں نے limit apply کر دی اور اس کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دی اور اس under root کو ہم کیا 1 over 2 لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ under root کی جگہ 1 over 2 لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا limit یہاں پہ ہم کیا کریں گے limit apply کریں گے تو limit کیسے apply کریں گے اس x کی جگہ ہم کیا لکھیں گے 2 لکھیں گے نا اس x کو میں نے ختم کر کے جب ہم limit ختم کریں گے اس side پہ تو یہ x کی جگہ کیا جائے گا 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور limit اب اس پہ ہم الگ limit apply کریں گے اور اس کے ساتھ ہم الگ limit apply کریں گے تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا الگ لیمٹ اپلائی کر دی اور اس فور کے ساتھ میں نے الگ لیمٹ اپلائی کر دی اور باقی جو نے یہاں پہ فور تھا تو یہ میں نے فور لکھا یہ یہاں پہ ایکس کا سکیر تھا تو میں نے ایکس کا سکیر لکھ دیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے اس اگر ویریبل ہمارے پاس جو بھی ویریبل ہوتے ہیں ہم لیمٹ ختم کرتے تو اس کی جگہ ایکس کی جگہ کیا آ جائے گا ٹو آ جائے گا تو میں نے ٹو کی پاور ٹو لکھ ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہے ٹو کی پاور فور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کیا ٹو کی پاور فور اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ ٹو کی پاور فور تو آنسر کیا آجے گا فور اور آگے کیا ہے مائنس فور تو فور مائنس فور تو کیا ہو جائے گا زیرو زیرو کی پاور ون بے ٹو تو آنسر زیرو تو میں نے یہ ٹو یہ ہمارے پاس سٹارڈنگ والا اور یہ ٹو کی پاور کیا ہو جائے گا فور اور مائنس جہاں نا فور تو یہ کیا ہو جائے گا فور مائنس فور زیرو زیرو کی پاور ون بے ٹو لے لیں گے تو کیا آجائے گا زیرو تو ٹو کو جب زیرو کے ساتھ ملٹی پلائے کروائیں گے تو آنسر کیا آجائے گا ہمارے پاس زیرو آ جائے گا یہی اس کا آنسر ہے اب ہمارے پاس اس کا پار نمبر فائیو ہے پار نمبر فائیو میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک الگ ہے اور یہ الگ ہے ایک بار اس کے ساتھ ہم نے limit x approaches to 2 لکھ دینا ہے اور ایک بار اس کے ساتھ ہم نے limit x approaches to 5 جو ہے نا 2 لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں دیکھیں میں نے جو ہے نا same اس کے ساتھ بھی limit x approaches to لکھ ہے اور باقی جو ہے نا same اور اس کے ساتھ بھی میں نے limit x approaches to 2 لکھ ہے اور باقی جو ہے نا یہ same as it is لکھ ہے میں نے جو ہے نا ان دونوں کے ساتھ limit apply کر دی اب نیکسٹ سیم جیسے ابھی ہم اوپر جو کوئیسٹن سال پر کہہ رہے ہیں ویسی ہی یہ کوئیسٹن ہے کہ لیمٹ ایکس اپروچس ٹو یہ سیم ایز ایز آگیا اس انڈر روڈ کو ختم کریں گے تو کیا آجے گا میں نے جسٹ اس کی جگہ انڈر روڈ ختم کر کے اور ادھر بھی میں نے انڈر روڈ ختم کر کے اور کچھ بھی نہیں کیا اب نیکسٹ سٹیپ میں کیا کریں گے اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا اس ایکس کے ساتھ یہ جو ایکس تھا اس کے ساتھ بھی لیمٹ اپلائی کر دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم لیمٹ لکھ دیں گے تو میں نے اس کے ساتھ بھی لیمٹ لکھ ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم نے لیمٹ لکھ دیئے اور سیم ایز ایز یہ مائنس تھا تو یہ میں نے مائنس لکھ دیا لیمٹ اس کے ساتھ بھی اب ہم لیمٹ اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ بھی لیمٹ اپلائی کریں گے تو اس ایکس کے ساتھ بھی لیمٹ میں نے اپلائی کر دیا اور اس x کے ساتھ بھی ہم نے limit اپلائی کر دی ٹھیک ہے اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے limit ختم کرنی ہے next step میں ہم کیا کریں گے ہم limit ختم کر دیں گے جہاں پہ x ہے وہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے اب 2 تو یہ x تھا x کی power 3 تھا تو میں نے 2 کی power 3 لکھ دیئے plus یہ plus تھا تو میں نے plus لکھ ہے اور یہاں پہ 1 تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم limit constant پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer کیا آجاتا ہے وہی same constant ہی آجاتا ہے یہ درمیان میں minus تھا تو یہ میں نے minus لکھ ہے x کی power 2 تھا تو x کی power 2 کی جگہ میں نے 2 کی power 2 لکھے کیوں لکھے کیونکہ میں نے limit ختم کیے ٹھیک ہے اب plus یہ plus تھا میں نے plus لکھے اور 5 یہ 5 constant تھا تو میں نے same جب بھی ہم constant پہ اپلائی کرتے ہیں limit تو answer کیا آتا ہے same وہی آتا ہے تو میں نے 5 لکھ دیئے ٹھیک ہے اس کی power 1 by 2 اب 2 کی power 3 جب ہم لیں گے 2 کی power 3 تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 8 اور یہ کیا ہے plus 1 یہ کیا ہے plus 1 تو کیا بن جائے گا جب 8 plus 1 کریں گے تو answer کیا آئے گا 9 9 کے power اوپر power 1 by 2 تو یہاں پہ کیا آجائے گا power 1 by 2 ہو جائے گا اور same is side پہ اگر ہم بات کریں تو 2 کی power اور جو ہے نا 2 کی power 2 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 4 اور یہ plus 5 تو یہ کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا تو یہ میں نے 9 لکھا ہے ٹھیک ہے 9 کے power 1 by 2 اچھا اب یہ اور یہ چیز دونوں کیا ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گی تو answer کیا آجائے گا 0 یہی اس کا answer ہے ٹھیک ہے اب question number 1 کا جو ہے نا power number ہے ہمارے پاس 6 تو اس پہ بھی ہم کیا کریں گے یہ ایک الگ ہے اور اس پہ بھی ہم نے یہ الگ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک بار اس کے ساتھ limit apply کر دینی ہے اور ایک بار جو ہے نا اس کے اوپر والے کے ساتھ limit apply کر دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے اس اوپر بھی limit apply کر دیے اور نیچے بھی limit apply کر دیے ٹھیک ہے limit لکھ دیے اور اس کے بعد پھر ہم next step میں کیا کریں گے اس limit کو اس کے ساتھ بھی apply کریں گے اس کے ساتھ بھی لکھ دیں گے اور نیچے بھی اس کے ساتھ لکھیں گے اور اس کے ساتھ بھی دکھیں گے تو یہ میں نے وہی کیا ہے کہ جب بھی ہم اس limit کو اس کے ساتھ apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا پھر constant باہر آجے گا اور پھر ہم limit لگا دیں گے کس پہ limit x approaches to 2 اور آگے ہمارے پاس کیا ہے x کی power 3 تو x کی power 3 اب جب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے constant کو باہر نکال دیے اور x کی power 3 تو یہ کیا ہو جائے گا x کی power 3 جگہ آگے کیا ہے plus 5x تو یہ میں نے 5 constant اب باہر نکال دیے اور x کی جگہ میں نے کیا کر دیے x کے ساتھ میں نے limit apply کر دیے اس کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیے اور اس کے ساتھ بھی میں نے limit apply کر دیے variable کے ساتھ ہمیں شاہاں جو ہے نا سب کے ساتھ جو ہے نا limit apply کر رہے اور ادھر بھی جو ہے نا ہم نے limit apply کیا اور ادھر بھی ہم نے limit apply کر دیے ٹھیک ہے اب جب بھی ہم limit ختم کریں گے تو اس x کی جگہ کیا آجے گا 2 آجے گا تو یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے just 2 لکھے minus 2 تو اس کے بعد یہاں پہ 5 تھا تو یہ میں نے 5 لکھا ہے limit کو جب ختم کریں گے تو x کی جگہ کے آ جائے گا minus 2 آ جائے گا اور نیچے اگر ہم بات کریں یہ 3 تھا یہ 3 same as it is آ گیا اس x کی جگہ کے آ جائے گا minus 2 اور یہ درمیان میں minus یہ minus آ گیا اور اس 2 کو 2 ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ constant ہے جب بھی ہم constant پہ limit apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے same وہی آ جاتا ہے تو یہ 2 same as it is 2 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب 2 کی power 2 کو جب ہم multiple جو ہے نا minus اس کا کیا آ جائے گا 2 کی power 3 ہمیں پتہ ہے کہ 8 کے برابر ہوتی ہے 2 کی power 3 کے ہمیں پتہ ہے کس کے برابر ہوتی ہے 8 کے 2 کو 3 کے ساتھ multiply کروائیں گے تو کیا answer آ جائے گا minus 16 آ جائے گا تو یہ میں نے اس کو solve کیا تو minus 16 آ جائے گا plus یہاں پہ جو ہے نا آپ یہ ٹھیک ہے اچھا اب آ گیا plus اس کے بعد جب ہم ان دونوں کو multiply کروائیں گے تو answer کیا آئے گا minus کا 10 اب minus کا 10 اب یہ plus اور minus جب ہمیں پتہ ہے کہ جب plus کو multiply کرواتے ہیں minus کے ساتھ تو ہمارے پاس کون سو sign آتا ہے ہمیشہ minus آتا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے minus 10 لکھ دیئے یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے minus 10 لکھ دیئے اب اگر ہم نیچے والوں کی بات کریں اس کی تو جب 3 کو جہنا multiply کروائیں گے minus 2 کے ساتھ تو answer کیا جائے گا minus 6 اور اس 2 کی جگہ کے آ جائے گا minus 2 same as it is آ جائے گا اس کو solve کریں گے تو یہ کیا answer آئے گا minus 26 divided by 10 divided by 8 ہو جائے گا divided by کیا ہو جائے گا 8 اب اس کو یہ ہاں پہ یہ minus اس minus کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اور اس کو جب ہم solve کریں گے یہ 2 کی جب ختم کریں گے تو یہاں پہ کیا جائے گا 2 اور یہاں پہ کیا جائے گا 13 تو یہی اس کا answer ہے تو انشاءاللہ امید کا تو آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا question number one آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا اگر آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں جا کے comment box میں جا کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر next video کے ساتھ اللہ حافظ